اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسی ہے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے آمین ویلکم ٹو مائی چینل ایکزیم کی تیاری ہو رہی ہے تمام ٹیچرز بیزی ہیں پیپر بنا رہی ہیں میں بھی بیزی ہوں اپنے پیپر بنا رہی ہوں کیونکہ ایکزیم کے دنوں میں کافی کام ہوتا ہے پیپر بنانے ہوتے ہیں ان کو فائل اپ کرنا ہوتا ہے فوٹو سٹیٹ کے لیے دینا ہوتا ہے انسشیت مگوانی ہوتی ہیں یہ سارے کام کرنے ہوتے ہیں جس طرح میں گھر میں بہت سے کام کرتی ہوں اس طرح سکول میں بھی بہت سے کام میرے سمیں ہیں میں ایکزیم کی انچارج بھی ہوں بس میں عدب کی انچارج بھی ہوں ورکس کی فوکل پرسن بھی ہوں اور کلاس انچارج بھی ہوں اب سارے پیپر جو آ رہے ہیں ان کو میں فائل اپ کر رہی ہوں اور 2019 اسی لیے لکھا ہوا ہے کہ یہ پیرے سنگ ریڈی ہیں اب سارے پیپر فائل اپ ہو جائیں گے تو پھر میں انہیں فوٹو سٹیٹ کے لیے دوں گی اور ساتھی آنسر شیٹ بھی منگوان لوں گی اثر کے وقت میرے بیٹے نے کہا کہ چلی یہ سی ایس ڈی چلے جاتی ہیں کیونکہ کچھ چیزیں میری ختم ہو چکی تھی یہ اب ہم واپسی کر رہے ہیں یہ سودہ وغیرہ لے کے ہم آ چکے ہیں اور یہ منظر مجھے بہت اچھا لگا جس وقت سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اٹریکٹ کرتا ہے تو میں نے کہا کہ چلیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں اور آسمان دیکھئے کہیں کہیں بادر کے ٹکڑے نظر آ رہے ہیں اور بہت امکان ہے کہ شاید بارش بھی ہو تو دیکھئے کتنا خوبصورت نظارہ ہے پہاڑوں میں کھرا ہوا ہمارا کوہارٹ ہمارا کے ڈی اے تو آپ میرے ساتھ ساتھ دیکھتے رہے ہیں بس میں گھر کے قریب ہوں گھر پہنچ کے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کیا شاپنگ کی ہے میں نے ہلکی بھلکی چیزیں نہیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی عام ضرورت کی چیزیں لیں ہیں جو ہر گھر میں ضروری ہوتی ہیں ہونی بھی چاہیئیں کہ کسی وقت بھی آپ کو بھوک لگے تو ہلکی بھلکی بھوک میں آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے تو چلی گھر پہنچ کے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں سورج غروب ہو رہا ہے اور شام کی چائے کا وقت ہے یہ دیکھیں چیزیں میں نے رکھتی ہیں سارے شاپنگ بیک میں نے ٹیبل پہ رکھتی ہیں ابھی آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ میں نے کیا کیا لیا ہے کوئی لمبی چوڑی شاپنگ نہیں کی بس ہلکی بھلکی چیزیں لیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور ساتھی ہاتھ وغیرہ دھونے کے پاس میں نے رکھتی ہے چائے اور مزیدار سے دو کپ چائے میں ریڈی کرنے والی ہوں سردیوں میں چائے کا اپنا ہی مزہ ہے اور گرمہ گرم چائے ہو اور چائے کے ساتھ کچھ نہ ہو یہ تو ہوئی نہیں سکتا اس لئے دیکھئے میں نے کیا لیا ہے میں چونکہ کینٹ گئی تھی اس لئے سمانہ بیکری سے مختلف قسم کے بسکٹ اٹھا لائیں ہوں کہ جب بچوں کو بھوک لگے تو ان کے پاس کچھ موجود ہو اچھا ان کو اب میں جو کچھ لائیں ہوں میں کوکونٹ بسکٹ لائیں ہوں اور جو دوسرے چوکریٹ بسکٹ لائیں ہوں ان کو باکسز میں رکھ رہے ہوں میری ہمیشہ سے عادت ہے کہ میں باہر سے لانے کے بعد ان کو باکسز میں رکھ دیتی ہوں اور باکسز میں سیف رہتے ہیں اور ائر ٹائٹ ہوتے ہیں اس لئے ان میں نمی بھی نہیں آتی ورنہ اگر آپ ائر ٹائٹ میں نہ رکھیں تو نمی آ جاتی ہے اب دیکھیں میں نے کیا لیا ہے میں نے ایک کلکلیٹر لیا ہے کیچین جو مجھے عام ضرورت کی چیزیں تھی پولی ہیں اور ایک سٹینڈ لیا ہے بس یہ چھوٹی موٹی شاپنگ کی ہیں کچھ پاپس وغیرہ لیے ہیں ساتھی میری گھر کے کام بھی چا رہی ہیں میں کچن میں آ چکی ہوں آٹا گون لیا ہے پرتن وغیرہ میں نے دھو لیے ہیں یہ نیکس ڈے ہے اور آج کا دن ہے اور آج فرائیڈے ہے اور میں صبح کا ناشتہ تیار کری ہوں صبح بہت جلدی ہوتی ہے کیونکہ ٹائم چینج ہو چکا ہے آٹھ بجے کا ٹائم ہو چکا ہے میں جلدی جلدی ناشتہ تیار کیا ہے اور اب میں ناشتہ کرنے والی ہوں اور پھر بھاگم بھاگ سکور جانے کی تیاری کرتی ہوں کیونکہ صبح ہم ناشتہ ایسے کرتے ہیں جیسے گاڑی میں پیٹرول ڈالنا اور گاڑی کو چالو کرنا اب میں گھر آ چکی ہوں اور کچن میں کھڑی ہوں ٹماٹر وغیرہ دھونی ہیں یہ بادام چکر میں سی ایس ڈے سے لائی تھی ان کو میں بھگوکے رکھ رہی ہوں ان سے میں کیا کروں گی آپ میرے ساتھ ساتھ دیکھتے رہیے اب ان کو میں جو ہے ایک طرف رکھ دوں گی اب میں دوپیر کے کھانے میں کیا بناتی ہوں کیونکہ فرائیڈی والے دن جلدی چھٹی ہو جاتی ہے تو اسی لیے میں کیا بناتی ہوں آپ میرے ساتھ ساتھ دیکھتے رہیے مٹر میں نے پیل آف کر لی ہیں جی اور اب مجھے کن اشاقی ضرورت ہے میں نے لیا ہے سوا کپ کوکنگ آئل اور تین میڈیم سائز کے میں نے پیاس لیے ہیں اور تین ہی میڈیم سائز کے میں نے ٹرماتر لیے ہیں اور میں نے چوپر سے چوکیا دلہ رسن کا پیس نکالا ہے اس لیے اسپانی کو مزائے نہیں کرتی اور اس کے علاوہ میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون سفیہ زیرہ ہاف ٹی سپون ہلتی ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ ایک ٹی سپون نمک اور ون اینڈ ہاف ٹی سپون ہنڈیا کا مسالہ اور میں نے ایک ٹی سپون جو ہے کسوری میتھی لیے ہے اور ون ٹیبل سپون چنڈر کالے کا پیس لیا ہے ان تمام اشیاں کے مدد سے میں بنا رہے ہوں ابھی میں آپ کو سٹارٹ میں دکھایا چکی ہوں آلو بھی اور مٹر بھی جی میں آلو مٹر بنا رہے ہوں میں کیسے بناتی ہوں آپ میرے ساتھ دیکھتے رہیے فلیم میں نے آن کر دیا ہے جب کوکنگ آئل میرا ہلکا سا گرم ہوگا تو میں اس میں ایڈ کر دوں گی پیاس سمپل سی پاکستانی ریسپی ہے لیکن دیکھئے کہ میں آلو مٹر کیسے بناتی ہوں مٹر ایک ایسی سبزی ہے یہ ساری دنیا میں دستیاب ہے اور اس میں جو غزائی اچھا پائے جاتی ہیں وہ انسانی صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے سردیوں میں یہ سبزی کسی تعداد پر دستیاب ہوتی ہے دیکھئے میرے پیاس ہو چکے ہیں فرائی اور اب میں نے اس میں ایڈ کرنے ہیں سارے مسالہ چاہت اور تھوڑا سا پانی ڈال کے بھوننا ہے تاکہ مسالوں کا کچھپن نہ رہے سمپل سی پاکستانی ریسپی ہے سارے مسالہ چاہت ڈال دیئے اب ان کا کچھپن جب ختم ہو جائے گا تو میں اس میں ڈالوں گی چنجر گالک کا پیسٹ تو چلی میں آپ کو مٹر کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ مٹر میں کیا پاہ جاتا ہے مٹر میں فیٹ کم ہوتی ہے اور پروٹین فائبر اور مایکرو نیوٹرنز موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ مٹر میں اومیگا تھری فیٹی ایسیٹ ویٹیمن سی اور ویٹیمن ای کی کسی تعداد بھی پاہ جاتی ہے مسالہ میرا بھن چکا ہے اب میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے ٹماٹر اور ٹماٹر بھی جب تھوڑے سے پک جائیں گے تو میں اس میں ایڈ کر دوں گی مٹر کیونکہ مٹر جو ہے تھوڑا گلنے میں ٹائم لیتے ہیں اچھا میں مٹر کے بارے میں بتا رہی تھی کہ اس کے علاوہ مٹر میں پروٹین اور فائبر بھی پائے جاتی ہے چونکہ یہ چیزیں پائے جاتی ہیں اور پروٹین اور فائبر شکر کو کون میں شامل نہیں ہونے دیتا اسی لئے مٹر سلاپیدس کے مریس بھی کھا سکتے ہیں آلو کی میں نے پیل آف کر لی ہیں اور اس کو کس شیپ میں کاتا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اب ٹماٹر دیکھیں اد گلے ہو چکی ہیں اب میں اس میں ایڈ کروں کی مٹر کیونکہ مٹر گلنے میں تھوڑا ٹائم لیتے ہیں اسی لئے اد گلے ٹماٹر میں ہی میں مٹر ڈال دیتی ہوں تاکہ یہ اچھے طریقے سے گل جائیں اور کہیں بھی یہ کچھاپن نہ رہے اچھا مٹر کے فائدے کیا کیا ہیں یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں مٹر وزن متوازن رکھتا ہے میدے کی کینسل سے بچاتا ہے ہڈیوں کو مصبوط کرتا ہے نظامی نظرام کو درست رکھتا ہے اور پیٹ کے کینسل سے بچاتا ہے اور چیرے سے جھنیاں ختم کرتا ہے تو دیکھیں مٹر کے کتے فائدے ہیں اچھا اب آلو کو میں نے پانی بھی بکو دیا ہے یہ میں ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے باتیں اس لیے بتاتی ہوں کیونکہ میرے سٹوڈنٹ بھی میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تاکہ ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہو مٹر ات گلے ہو چکے ہیں اب میں اس میں ایڈ کروں گی آلو اور اس کو بھی اچھے طریقے سے بھونوں گی اور پھر میں اسے پکنے کے لیے رکھ دوں گی تاکہ آلو بھی اچھے طریقے سے گل جائیں اچھا آلو کے بارے میں میں کچھ نہ بتاؤں تو یہ ہوگی بے انصافی آلو ہرے کو پسند ہے اور پورا سال دستیاب ہونے والی سبزی ہے اچھا آلو میں کیا پائے چاہتا ہے آلو میں فلات کیلچم پوٹاشیوم میگنیشیوم اور فاسپورس کی خاصی مقدار ہے اس کے علاوہ آلو میں کیا پائے چاہتا ہے آلو میں سوڈیوم کلورین آئیوڈین کندر ویٹیمن اے بی سی ڈی ای ایچ پائے جاتا ہے اور 29 پرسن کاربوائیٹریٹ اور 8.5 پرسن پروٹین پائے جاتا ہے آلو پوری دنیا میں پسند کی جانے والی سبزی ہے اور متوازن خضا میں آلو کو ہمیشہ شامل رکھا جاتا ہے اگر آلو کو زیادہ پکایا جائے تو ویٹیمنز ضائع ہو جاتے ہیں اور ایک مزے کی بات بتاؤں کہ آلو میں چکے میگنیشن پائے جاتا ہے اسی لیے ابلہ ہوا آلو اگر بغیر نمک کھائے جائے تو ہائیڈ بلیٹ پیشر بھی کم ہو سکتا ہے آلو میں پائے جانے والے انزائم سیاہ الکو کو دور کرتے ہیں تو دیکھیں آلو کے کتے سارے فائدے ہیں آلو میں نے ڈال دی ہیں میں نے ساتھی پانی بھی ڈال دیا ہے آلو اچھی طریقے سے گلچائے اور اب میں ایڈ کر رہی ہوں ایک ٹیبل سپون دیسی گھی جو میں ضرور آخر میں ایڈ کرتی ہوں اس سے کھانوں کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچوں کی نشنما بہتر ہو تو ابلہ ہوا آلو ضرور بچوں کو کھلائیں اور خاص طور پر ان بچوں کو جو بہت زیادہ کمزور ہیں ڈیلی ابلہ ہوا آلو انہیں دیتے رہیں آلو بکل چکے ہیں مٹر بکل چکے ہیں زبردست سے سبزی ریڈی ہو چکی ہے اچھا آلو کے بارے میں میں تھوڑا سا بتاتوں کہ آلو تسابیت دور کرتا ہے آلو پشاپ آور ہے اور اگر زیادہ مقدار میں کھائے جائے تو نقصان دی بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آلو بیٹا گروٹین ویٹیمن سی اور ای حاصل کرنے کا زبردست سریعہ ہے اچھا آپ دیکھئے آلو اور مٹر گل چکے ہیں اب میں آخر میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں سبس میٹ اور کسوری میتھی اور اس کو تھوڑا سا بھونے کے بعد اب میں اس کو ڈیش آرپ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں میری مسیدار سے سبزی ریڈی ہو چکی ہے چونکہ تو پیر کے کھانے کا وقت ہے اور اس کے علاوہ میں نے پیڑے بھی بنا لی ہیں روٹی بھی تیار کرتی ہوں بس ہمارا کھانا ریڈی ہے اور یہ دیکھیں میں نے ڈیش آرپ کر لیا ہے دیکھیں کتنا زبردست ابھی میں نے بتایا ہے کہ آلو کے کتے سارے فائدے ہیں اور مٹر کے کتے سارے فائدے ہیں اور بیٹا گروٹین جو ہم حاصل کرتے ہیں آلو کی ذریعے سے یہ سورج کی تیشوں کو مار دینے کا کام کرتا ہے محریب کہتے ہیں کہ بیٹا گروٹین سورج کی تماثر سے ہونے والے نقصان کے خلاف تحفظ فرام کرتا ہے میرا کھانا ریڈی ہو چکا ہے میں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی تو لائک کیجئے اور ساتھ ہی آپ سے ریکوست ہے کہ پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکشن ملتا رہے اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھی گا مجھے دعوی میں یاد رکھی گا انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ